اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ ہے بلی آگی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برسگیر پاکوہند کے ٹوپ فائف ایسے پہلوانوں کے بارے میں جو اپنے کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی کوئی کشتی نہیں ہارے تو ان کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو پہلے نور پر جو پہلوان ہیں وہ ہیں استاد زمہ نورو دین جنہیں کتب پہلوانی کا خطاب بھی ملا ہوا ہے اس کا مطلب کہ پہلوانی کے بانی اور انہوں نے تین سو ایک ساتھ دعو ایجاد کر اس کھیل کو ایک فان کا درجہ دلوائے تھا اور وہ سولویں صدی میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر انہوں نے اپنے دو سو شاگیردوں کو تین دفعوں میں تقسیم کیا تھا اور پھر اس طرح یہ فان پر موٹ ہو کر آج یہاں پر ہم تک پہنچا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن ان کے بھائی تھے ان کی اولادیں تھی تو انہوں نے اپنے بھتیجوں کو پہلوانی کروائی تو ان کی نسل میں سے جو ایک نام مار پہلوان کا آپ نے نام سنا آگا غلام مہیو دین پہلوان جنہیں گاما پہلوان کا بہت بڑا کمپیٹیٹر بھی مانا جاتا تھا اور ان کی کشتی بھی برابر ہوئی تھی ان کے ساتھ تو وہ ان کی نسل سے تھے آپ نے اپنے پورے کہرن میں کبھی کوئی کشتی نہیں ہاری دوسرے نمبر پر جو پہلوان تھے وہ صدیقہ گلگو پہلوان تھے گلگو کا مطلب مٹی کے برطن بنانے والا تو وہ جو تھے ان کا یہ کاروبار تھا وہ یہی کام کرتے تھے تو اس طرح انہوں نے بھی کبھی اپنے پورے کہرن میں کوئی کشتی نہیں ہارے تھے اور انہیں رستوں میں جنات کا کتاب بھی دیا گیا تھا اس دور کے ایک ایسے پہلوان کو انہوں نے گرائے جنہیں لوگ جن کہتے تھے اس کی وجہ سے انہیں رستوں میں جنات کا کتاب ملا تھا اور انہوں نے رستوں میں ہند کا ٹائٹل بھی چیتا تھا اور وہ اپنے آپ کو استاد زمان نور الدین کا شگید کہلواتے تھے تیسرے نمبر پر جو پہلوان تھے وہ بھوٹا پہلوان لہوری تھے انہوں نے سب سے بڑی جو کشتی پہلی کشتی جو بڑی گرائی تھی وہ علیہ پہلوان کو گرائی تھی علیہ پہلوان غلام پہلوان کے والد تھے ان کو گرا کر یہ پھر رستوں میں ہند کا ٹائٹل جیتنے کے لئے رمزی پہلوان سے لڑے تھے اور آپ کو بتا دیں رمزی پہلوان چودہ من وزنی پہلوان تھے اور اس دور کے ہیوی ویٹ ریسلر تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے کشتی لڑی تو انہوں نے گرا کر رستہ مہند کا ٹائٹل جیتا اور یہ بھی اپنے پورے کیریئر میں کوئی کشتی نہیں ہارے اور یہ کالو والی دف کے یہ بانی تھے ان کا آج بھی کھاڑا موجود ہے جو کہ کھائی والا کھاڑا کے نام سے مشہور ہے لہور میں اور ان کے شگیرد خاص میں سے گامو پہلوان بالی والا اور گنگا پہلوان بھی ان کی زیرے سرپرستی میں پہلوانی کرتے رہے ہیں اور بھی بڑے بڑے شازوں اور ان کی سرپرستی میں پہلوانی کرتے رہے ہیں اور رستہ مہند کے لائے جن میں مہنی رہنی والا بھی ان کے کھاڑے کے پہلوان تھے چوتھے نمبر پر جو پہلوان تھے وہ غلام پہلوان تھے یہ رحیم پہلوان سلطانی والا رستہ مہند کے استاد تھے اور کلو پلوان اور رحمانی والا کے بھائی تھے اور علیہ پلوان کے یہ بیٹے تھے انہوں نے بھی اپنے پورے کیریئر میں کوئی کچھتی نہیں ہاری تھی اور یہ واحد برسگیر پاک و ہند کے پلوان تھے جنہوں نے پہلا انٹرنیشنل ٹور کیا جو انٹرنیشنل لیول پر ان کی پہلی کچھتی ایک اس دور کے ترکیش وارڈ سٹونگیس مین کے ساتھ ان کی پہلی کچھتی ہوئی تھی اور وہ پلوان ان کی جوڑ بھی نہیں نکلا تھا اور انہوں نے اس کو ہرا دیا تھا انہوں نے بھی پورے کیریئر میں کوئی کچھتی نہیں ہارے تھے اور پانچویں نمبر پر جو پہلوان ہیں وہ روستو میں زمان گاما پہلوان ہیں جنہوں نے روستو میں زمان کا خطاب حاصل کیا روستو مہند کا ٹائٹل بھی جیتا یہ واحد ہندوستانی اس دور کے پہلوان تھے جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی پاپولارٹی بنائی تھی ہر ایک بھی جو ان کے ساتھ لڑے تھے وہ بھی ان کے فین بن گئے تھے بعد میں تو یہ ایسے پہلوان تھے اور ان کے باون سالہ کیریئر میں یہ کبھی کچھتی نہیں ہارے تھے اور یہ ان پہلوانوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا بہت لمبا کیریئر چلا کچھتی میں اور تقریباً فیفٹی ٹو ہیار تب یہ کچھتی لڑتے رہے اور اس دوران انہوں نے کبھی کوئی کچھتی نہیں ہارے اور ان کی نسل میں سے بہت بڑے بڑے پہلوان ہوئے ہیں جن میں بھولو پہلوان رسطہ میں زمان بھی ان کی زیر سارت رستی پہلوانی کرتے رہے ہیں اور جھارہ پہلوان رسطہ میں زمان بھی ان کے خاندان میں سے تھے تو یہ تھے ٹوپ فائیو ریسلر جنہوں نے کبھی کوئی کچھتی نہیں ہاری تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ